الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد نہایتی قابل ساتھ اترام و اتشام قرآن مجید کے ورب کتنے ہیں یہ قرآن مجید میں تقرار اور ریپیٹیشن کے ساتھ کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور ایک عام آدمی قرآن کے ان افعال اور ان ورب سے کیسے شناسہ ہو سکتا ہے ان کو سیکھ کر وہ کیسے ترجمہ قرآن کے قابل ہو سکتا ہے یہ تین بنیادی سوال ہیں ہمارا آج کا لیکچر ان تین سوالوں کے جوابات کے اوپر مشتمل ہے تو سب سے پہلے سوال کا جواب اگر تلاش کریں تو فیل ہے کیا اور قرآن مجید میں کتنے افعال استعمال ہوئے ہیں تو ہر عام و خاص بندہ یہ جانتا ہے کہ ہر ایکشن کو اور ہر کرنے والے کام کو فیل کہا جاتا ہے جیسے کھانا ہے پینا ہے اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہمارے نظام حیات میں ہمارے جتنے ایکشن ہیں وہ ورب اور یافعال کہلاتے ہیں اب قرآن مجید میں یہ کتنے ورب ہیں کتنی روٹس ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں جن سے ورب بنتے ہیں اور ان کو وربلائز کیا جاتا ہے تو یہ تعداد ذرا نوٹ کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آگے چلنے میں ہمارے لئے آسانی ہو ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ سکیں قرآن مجید کی ٹوٹل روٹس جن سے ورب بنتے ہیں ان کی تعداد ایک ہزار چار سو پچھتر ہے اور یہ ورب پورے قرآن مجید میں جو تیس پاروں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس تعداد کو اگر ہم ریپیٹیشن کے ساتھ کاؤنٹ کریں تو وہ انیس ہزار تین سو چھپن بنتی ہے میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے اور اس کی سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی ابتدائی بیس آیات مبارکہ کو ہم نے بڑا کینلی ابزرو کیا ہے ان ورب کو کاؤنٹ کرنے کے لئے تو ذرا آپ بھی سورہ فاتحہ کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو سورہ فاتحہ کی سات آیات میں ٹوٹل چار ورب نظر آتے ہیں ایک ورب ہے نعبدو دوسرا ہے نستعین تیسرا اہدنا ہے اور چوتھا ورب انعمتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر ٹوٹل چار ورب استعمال ہوئے ہیں اور اگر ان کو ریپیٹیڈ لی پورے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو جو نعبدو ورب ہے یہ قرآن مجید میں ایک سو تیس دفعہ ریپیٹ ہو کے آیا ہے نستعین و آٹھ دفعہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اپنی مختلف روٹس پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ اور اہدنا ون ایٹی فور ٹائم ریپیٹ ہوا ہے انعمتا تھرٹی سکس ٹائم ریپیٹ ہوا ہے تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر ٹوٹل چار ورب ہیں آپ اگر سورہ باقرہ کی طرف آتے ہیں تو سورہ باقرہ کی آیت نمبر تین کے اندر پہلا ورب ہے یکمنونہ یہ قرآن مجید میں 558 558 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اور یکیمونہ 64 ٹائم رزقناہم 61 ینفکونہ 68 اور انزیلہ 258 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے یکنون جو ہے وہ 14 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے یعنی آپ ان کی ریپیٹیشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ورب اور اس کی روٹ کو سیکھ لیں تو آگے چلنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا آپ سورہ باقرہ کی آیت نمبر 6 میں جائیں تو قفرو قرآن کا ایک میجر ورب ہے اس کا معنی انکار کرنا ہے اور کفر کرنا ہے یہ قرآن مجید میں 304 دفعہ استعمال ہوا ہے اَاَنْزَرْتَهُم 48 ٹائم ہے ختم اللہ میں ختمہ 5 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے مَنْ يَكُولُو آیت نمبر 8 کے اندر ہے قرآن مجید کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورب قَالَ يَكُولُو ہے تو مَنْ يَكُولُو میں جو يَكُولُو ہے یہ 1620 ٹائم ایزہ ورب استعمال ہوا ہے ایزہ ناؤن اور باقی جو فارمز ہیں ان کے اندر ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک معروضی سا سوال اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کا سب زیادہ استعمال ہونے والا ورب جو ہے وہ قَالَ يَكُولُو ہے جس کا معنی ہے کہنا تو يُخَادِعُونَ تین دفعہ استعمال ہوا ہے يَشْعُرُونَ 27 ٹائم ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَادَو یہ جو زادہ ہے یہ بھی ورب ہے 57 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے قرآن مجید کا دوسرے نمبر پہ موسٹلی یوزنگ ورب جو ہے وہ قَانَ يَكُونُو ہے یہ 1358 دفعہ استعمال ہوا ہے اور آیت نمبر دس کے اندر ہی یک زیبون ہے یہ 187 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ میں یہ جو فساد والا مادہ ہے یہ 18 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے اور آپ تھوڑا سا آگے چلتے جائیں تو آیت نمبر تیرہ کے اندر وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ ہے یہ 425 دفعہ استعمال ہوا ہے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ یہ جو لَا كِيَا يَلْقَ جِسْكا مَانَا مِلْنَا ہے یہ 94 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينِهِمْ یہ جو خَلَا يَخْلُو ہے یہ مادہ ستائیس دفعہ استعمال ہوا ہے بطور والا اللَّهُ يَسْتَحْزِهُ بِهِمْ آیت نمبر پندرہ کے اندر وَيَمُدُّوْهُمْ ہے یہ 21 اور 23 دفعہ بترتیب استعمال ہوا ہے فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون یہ جو يَعْمَهُونَ والا وَرْبِ ہے پریزنٹ اور فیوچر کی سینس میں یہ 8 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اور اگر آپ آیت نمبر 16 میں دیکھیں فَمَا رَبِحَتْ تو رَبِحَ نَفَا کَمَنَا ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اس توقع دا 6 دفعہ استعمال ہوا ہے عدوعت تین دفعہ زہبہ چھالیس دفعہ تارہ کا ہوم اسی آیت میں چھالیس دفعہ لَا يُبْسِرُونَ سترہ نمر آیت کا آخری وارڈ ہے تو یہ تیتی صفحہ استعمال ہوا ہے سُمُمْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ جو يرجعون ہے یہ 80 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے آیت نمبر 19 کے اندر يَجْعَلُونَ ایک زیادہ استعمال ہونے والا ورب ہے یہ تین سو چالیس دفعہ استعمال ہوا ہے اور آیت نمبر 20 کے اندر يَقَادُو ہے يَخْتَفُو ہے مَشَو ہے اور اَزْلَمَا ہے قَامُو ہے شَاعَا ہے یہ تقریباً آیت نمبر 20 کے اندر جو چار پانچ ورب ہیں یہ چوبیس دفعہ چھے دفعہ مَشَو اکیس دفعہ اَزْلَمَا ایک سو گیارہ دفعہ قَامُو ستانوے دفعہ اور شَاعَا دو سو چھتیس دفعہ استعمال ہوا ہے اور آیت نمبر اگر ہم بیس تک ہی سٹاپ کریں تو ایک انیلیسز ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی ابتدائی جو بیس آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر چالیس ورب استعمال ہوئے ہیں اور ریپیٹڈ لی چھے ہزار چھے سو چھپن ٹائم یہ پورے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یہ آپ ورب کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں لیکن ایک بڑا اہم سوال بڑا امپارٹنڈ کوئسٹن یہ ہے کہ یہ میں اور آپ سیکھ کیسے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس بڑا آسان طریقہ ہے اور آرابک لینگویج کے اوپر لینگویسٹک میں کام کرنے والے جتنے سکالرز ہیں انہوں نے بڑی باریک بینی سے یہ کام کیا ہے اور قرآن مجید کے ورب جو ہیں ان کو لوگوں کی سمجھ کے قریب تر بنایا ہے تو ذرا اس میتھڈالوجی کو ہم فالو کریں کہ یہ ورب میں اور آپ سمجھ کیسے سکتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا جیسے انگلش میں ہم فارمز بناتے ہیں پہلی فارم دوسری فارم تیسری فارم یا انگ فارم بنا دیتے ہیں تو بعض جگہوں پر ای ڈی کے اضافہ سے ہم کچھ اور معنی لیتے ہیں جیسے ریچ ہے اس کا معنی پہنچنا ہے تو اگر ہم سیکنڈ فارم بنائیں گے تو ریچ ای ڈی کا اضافہ کرنا پڑے گا بعض جگہ پر جب ہم فارم بناتے ہیں تو ان فارمز میں ہم ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ای ڈی کے بغیر بنتا ہے جیسے کم ہے تو کیم اور کم اس کی فارمیں بن جائیں گی اور بعض اوقات ہم کچھ معنی لینے کے لیے آئین جی کا اضافہ کر دیتے ہیں تو سیم ایز ایٹ اس جیسے ہم انگلش میں سمجھتے ہیں ایسے ہی عربی میں بھی چند کلیے موجود ہیں جن کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے لیے قرآن کے جو ایک ازار چار سو پچھتر ورب ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائیں گے تو وہ طریقہ کر کیا ہے تو سب سے پہلا تارفی سیشن میں آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ کچھ سٹینڈرائز چیزیں ہوتی ہیں ہر زبان میں تو عربی لینگویج میں ورب کو سمجھنے کے لیے جو سٹینڈرڈ ورب ہے وہ فعالا ہے یعنی فیلون فیعین اور لام ہے تو فیل کا معنی ہی ایکشن ہے تو ڈو سمتھنگ کچھ کرنا ہے یہ ہمارے سامنے ایک ایسا سانچہ آ گیا ہے کہ ہم جو بھی ورب نکالنا چاہیں گے وہ ہم اس سانچے کے اوپر چڑھائیں گے یہ اس کا وزن بن جائے گا اور پھر ہمارے ہاں جو الفابیٹ کی تقسیم ہے اس حوالے سے بھی عربی لینگویج میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں سلاسی مجرد کہتے ہیں یعنی ایسا لفظ جس کے اندر تین حروف موجود ہیں تو منیمام جو ورب ہے اس کے اندر تین حروف موجود ہوتے ہیں اور اس کو ہم ٹرائی لٹرل روٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر تین حرف موجود ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر چار حرف موجود ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں روبائی کہتے ہیں ان کو آپ کواڈ لٹرل روٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر ان ساری تقسیموں کو سمجھنے کے لیے اصل جو روٹ ہے اصل جو ہمارا ایک ٹیپیکل ورڈ ہے اور پروٹو ٹیپیکل ورڈ ہے وہ ہے فیلون فی این اور لام اس کو ہم نے وزن بنانا ہے اور اس کے اوپر تمام عربی کے جو ورب ہیں وہ تین حرف والے ہوں یا چار حرف والے ہوں یا پانچ حرف والے ہوں وہ ہم نے اس کے اوپر چڑھانے ہیں تو ہم نے اس کی اصل روٹ تلاش کرنی ہے منیمام جو ہے وہ ٹرائی لٹرل جو روٹ ہے سلاسی مجرد کی وہ تو اس کے لیے عربوں نے جیسے میں نے فارم آپ کے سامنے رکھی ہیں تو انہی فارموں کی طرز پر ہمارے ہان جو ٹرائی لٹرل روٹس ہیں ان کے تقریباً چھے ابواب استعمال ہوتے ہیں ان کا اندازہ بھی آپ اس بات سے کریں کہ جو ہم نے چودہ سو پچھتر ورب قرآن کے نکالے تھے ان میں سے جو ہمارے ٹرائی لٹرل روٹس ہیں سلاسی مجرد وہ چھے ابواب ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں زاربہ یزریبو کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر آ جاتا ہے زاربہ یزریبو یہ ایک وزن ہے یعنی فعالہ یفعیلو بلکہ یہاں آگے چلنے سے پہلے آپ ایک اور بازیں میں رکھ لیں کہ فی این اور لام جو ہے یہ پاسٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس کو اگر ہم نے پریزنٹ اور فیوچر میں اس کا مانا لینا ہو تو پھر ہمیں کچھ الفاظ کا اور کچھ روف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو سٹینڈرڈ ورب ہے فی این لام اگر ان تینوں کے اوپر زبر ہوگی تو جو اس کا مزارے ہے وہ تین جو ہیں وہ واول سائن کے ساتھ آ سکتے ہیں یفعالو بھی یفعیلو بھی اور یفعولو بھی تو پہلا ہمارے پاس ورب بنا فعالا یفعیلو یعنی زاربہ یزریبو اور بعض مقامات پر یہ اگر میڈل والا جو کلمہ ہے جس کو ہم فی این لام کلمہ میں این کلمہ کہتے ہیں اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر جو مزارے ہے وہ دو وزن کے اوپر آ سکتا ہے جیسے فعیلہ ہے تو یفعیلو آئے گا یا یفعالو آئے گا یفعولو نہیں آ سکتا کیونکہ جو پاسٹ ہے اس کا جو میڈل والا کلمہ ہے این کلمہ اس کے نیچے زیر ہے اگر زبر ہوگی تو تینوں آئیں گے اور اگر زیر ہوگی تو مزارے کے دو وزن آئیں گے اور اگر سلاسی مجرد میں ٹرائی لٹرل روٹ میں جو فی این والا ہمارا سٹینڈرڈ ورب اور سٹینڈرڈ روٹ ہے اگر اس میں پیش آ جائے یعنی این کلمہ کے اوپر فعالا آ جائے تو مزارے میں صرف ایک ہی حرکت آتی ہے اور وہ پیش ہے تو فعالا یفعالو آئے گا تو یہ جو تین حرکتیں ہیں فعالا فعیلہ فعالا یہ ہمارے سلاسی مجرد ہیں ٹرائی لٹرل روٹ ہیں جو ہمارے سمہینے کے کام آتے ہیں عربوں میں سلاسی مجرد کے حوالے سے چھے باب کنسیلر ہوتے ہیں پہلے باب کو ہم کہتے ہیں دورابا یدربو دوسرا باب ہے ناسورا یانسورو تیسرا ہے فاتح یفتاحو چوتھا ہے سامیہ یسماؤ پانچمہ ہے حاسبا یحسیبو اور چھٹا ہے کاروما یکرومو تو یہ چھے باب اور چھے وزن جو ہیں یہ ہمیں یاد کرنے ہیں اور سمجھنے ہیں اور ان کی امیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ چودہ سو پچھتر ورب جو ہم نے پڑے ہیں اور جن کو ہم آگے بترتی پڑیں گے ان میں سے ان چھے ابواب اور ان چھے روٹس کے اوپر چھے سو پچھتر ورب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ چھے باب ہیں جن کے وزن کے اوپر چھے سو پچھتر ورب استعمال ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم چھے لیکچر کریں گے تاکہ ہمارے لئے سمجھنے آسان ہو اگلہ لفظ میں نے بولا تھا سولاسی مجرد کے بعد روبائی جو قوارڈ لٹرل روٹس کہلاتی ہیں جن کے اندر چار حرف جو ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں تو جیسے مجرد کے باب چھے تھے ایسے اس کو ہم جب سولاسی مزید فی کہتے ہیں اس کے اصل جو وائڈ ہوتے ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں چوتھا اس میں زائد ہوتا ہے اور جو زائد ہوتا ہے وہ واول میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے غالباً کبھی کبھی واول کے علاوہ بھی آ جاتا ہے جیسے انگلش میں ہم نے واول پڑے تھے اے ای آئی او یو اسی طرح عربک لینگویج میں جو واول ہیں وہ تین ہیں واؤ علف اور یا تو واؤ علف اور یا کی امینڈمنٹ سے ہم بہت سارے معانی لے لیتے ہیں عربی میں اس لئے عربوں نے ان حروف کی مدد سے بہت سارے مختلف معانی لینے کی کوشش کیے تو جو سلاسی مزید فی کے ابواب ہیں وہ بارہ ہیں لیکن ہم بارہ پورے نہیں پڑیں گے کیونکہ عربک لینگویج میں تو بارہ یوز ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں ان میں سے بعض ابواب جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ ابواب بنیں گے کیسے یہاں مشکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہم نے جو سٹینڈرڈ روٹ پڑی تھی وہ تھا فے این اور لام فے لون یعنی فعالہ اب اس سے آگے پیچھے کچھ حروف بڑھانے سے نئے معانی حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑھانے پڑیں گے مثلا فعالہ تھا تو بعض جگہ پہ ہمیں شروع میں حمدہ لگانا پڑے گا تو وہ افعالہ بن جائے گا بعض جگہ پہ فے این لام میں ہم چوتھے عرف کو ایڈ کریں گے تو جو این کلمہ ہے اس کو ڈبل کر دیں گے تو وہ فعالہ بن جائے گا بعض اوقات اس کے شروع میں بڑھانا پڑے گا بعض اوقات درمیان میں بعض اوقات آخر میں تو مختلف معانی ہمیں اس سے لینے پڑیں گے تو یہ سلاسی مزید فی کے ابواب ہیں یہ بارہ ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں آپ انفرمیشن کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں ان پہ زیادہ میند کی فلح ضرورت نہیں ان کو ہم افعال تفعیل مفعالہ اور یوں بارہ ابواب کا نام دیتے ہیں مثال کے لیے ان میں سے پہلے باب کا نام ہے افعال اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلاسی مجرد تھا فاعین اور لام کوئی بھی اس وزن کی اوپر آنے والا جو حرف ہے اس کے شروع میں آپ حمزہ لگا دیں تو یہ سلاسی مجرد سے سلاسی مزید فی بن جائے گا جیسے خارجہ اس کا مانا نکلنا تھا اور اگر ہم حمزہ لگا دیں شروع میں تو یہ بن جائے گا اخراجہ تو خارجہ کا مانا نکلنا تھا اخراجہ کا مانا ہوگا نکالنا ذرا نوٹ کر لیں اس باب سے قرآن مجید میں دو سو باسٹھ افعال آئے ہیں ٹو سکسٹی ٹو ورب ہیں جو اس وزن کے اوپر آئے ہیں اور جو ریپیٹیشن کے ساتھ قرآن مجید میں چھ ہزار نو سو چورتر دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور اس طرح ایک اور باب ہے جس کا ہم نے ایک مخصوص مانا لینا ہو تو ہم اس کا جو این کلمہ ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں مشدد کر دیتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے کازابہ تھا اس کو ہم پڑھیں گے تو ہوگا کزابہ اور یہ جو باب ہے اس سے قرآن مجید میں ایک سو بہتر افعال آئے ہیں جو ریپیٹیشن کے ساتھ تقریباً چھبیس سو دفعہ قرآن مجید میں آ جاتے ہیں تو یہ دو باب ہو گئے ان دونوں کی اوپر ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے الگ سے گفتگو کریں گے اس کے بعد ایک تیسرا جو ہے وہ باب ہے سلسلہ سی مزید فی کا اور یہ جو فا این لام ہمارا سٹینڈرڈ جو روٹ تھا اس میں فا کلمہ کے بعد یعنی فے این اور لام میں فے کے بعد الف لگانے سے ہمیں یہ باب مل جاتا ہے اور اس کا ایک مخصوص معنی مل جاتا ہے جیسے قاتلہ ہے تو اس سے اس کو اگر ہم نے باب مفعالہ پہ لانا ہو تو ہم پڑھیں گے قاتلہ تو قاف جو فے کلمہ تھا اس کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کر دیا اس وزن کے اوپر قرآن مجید میں 63 افعال آئے ہیں 63 ورب استعمال ہوئے ہیں جو ریپیٹیشن کے ساتھ 668 ٹائم یہ ورب بن جاتے ہیں تو یہ تین باب ہو گئے جن میں ایک ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں کچھ باب وہ ہیں جن میں دو دو حروف کا اضافہ کرتے ہیں ان کو ہم نام کے اعتبار سے باب تفاعل کہتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا جو سٹینڈرڈ روٹ ہے اور ہمارا جو ٹپیکل ایک وزن ہے وہ تھا فے این لام ہم اس کے شروع میں تے لگا دیں اور جو اس کا این کلمہ ہے اس کو مشدد کر لیں تو ہمارا باب جو ہے وہ باب تفاعل بن جاتا ہے جیسے ذکرہ سے تذکرہ آپ اس کی امیت کا انداز ہے اس بات سے لگائیں 81 جو ورڈز ہیں وہ اس وزن کے اوپر آئے ہیں اور وہ قرآن مجید میں چار سو چودہ دفعہ استعمال ہوئے ہیں اسی طرح باب تفاعل ہے ایک اور اس باب میں تقریباً 35 افعال آئے ہیں اور جو تقرار کے ساتھ ستر دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اسی طرح ایک اور باب ہے جو باب افتعال کہلاتا ہے اس باب سے تقریباً قرآن مجید میں 101 ورب ہیں جو آئے ہیں اور جو تقرار کے ساتھ اور ریپیٹیشن کے ساتھ ان کی تعداد 963 ہے ایک اور باب ہے جس کا نام انفعال ہے ہم اس کے بنانے کا طریقہ سیکھیں پڑیں گے اور اس سے جو مخصوص منہ لیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے اس کی امیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اس باب سے تقریباً 15 ورب ہیں جو آئے ہیں ٹوٹل اور یہ قرآن مجید میں 51 ٹائم استعمال ہوئے ہیں یعنی 15 دفعہ یہ ورب آئے ہیں اس وزن پہ اور جو ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ 51 دفعہ بن جاتے ہیں ہم باقی اب واب کو نہیں پڑیں گے صرف ایک باب دیکھیں گے جس کو ہم اپنی زبان میں استفعال کہتے ہیں تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری اصل روٹ تھی جس کو ہم نے ٹیپیکل ایک ورڈ اور ایک سٹینڈرائز جو ہے وہ روٹ کا تھا وہ فعالہ تھا تو اس کے شروع میں علف سین اور تے لگا دیں تو ہمیں ایک مخصوص منع حاصل ہو جائے گا جیسے استفعالہ اس نے کام کرنا چاہا تو گین کرنا اور طلب کرنا کھوانا پایا جاتا ہے یہ بھی قرآن مجید میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے اس باب پہ 71 ورب آئے ہیں اور ریپیٹیشن کے ساتھ تقریباً ان کی تعداد 379 بن جاتی ہے بھائی مزید فی ہے یہ قرآن مجید میں بہت تھوڑے استعمال ہوئے ہیں ہم ان کی طرف ابھی فی الحال نہیں جائیں گے تاکہ آپ مشکل محسوس نہ کریں قرآن مجید کے سمجھنے کو آپ آسان سمجھیں اور ہمارے پڑھانے کا جو انداز ہے اس کو آپ کی سمجھ کے قریب تر ہم لے آئیں ہمارا موقف صرف اتنا ہے تو یہ جو تھوڑا سا ورب کا انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ٹوٹلی آج اب ہم آگے ورب کے اوپر اللہ کو منظور ہوا تو سلاسی مجرد کے چھے ابواب میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ایک لیکچر کریں گے چھے لیکچر ہمارے یہ ہوں گے اور سلاسی مزید فی اور باقی جتنے بھی ابواب ہیں مخصوص معانی میں جو استعمال ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر آٹھ لیکچر کریں گے کیونکہ ابواب آٹھ بنتے ہیں تو ہمارے یہ ٹوٹل لیکچر تقریباً ورب پہ چودہ بن سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کی ڈیوریشن کے تو یہ کمی بیشی بھی ہوئی تو ہم اس کو منیج کر لیں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو چودہ سو پچھتر ورب ریپیٹیڈلی جو انیس آزار تین سو چھپن دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ہم آپ کو سمجھا سکیں تاکہ قرآن کا ترجمہ ہمارے لئے آسان ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لئے قرآن کا سمجھنا آسان فرمائے اور قرآن کی تعلیم کو ہمیں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الَّلْبَلَا